مصطفیٰ جان رحمت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار کی آمد مرحبا عیدہ جشن ملاد و نبی منا رہے ہیں پورے پاکستان میں جوش و جذبے کے ساتھ عیدہ ملاد و نبی منایا جا رہا ہے میں اور مدیہ لہور میں موجود ہے سرکار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدیہ کی آمد مرحبا اس وقت جہاں ہم موجود ہیں اسے کہا جاتا ہے باغبان کورا بازار اور اس کی ایک ہسٹری ہے یہ ہر سال عید ملاد و نبی جو ہے وہ بہت جوش اور جذبے کے ساتھ بناتے ہیں آئیے یہ جو بازار ہے آپ کو دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ لاہور شہر میں آج کا دن کیسے منایا جا رہا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بھی ہیں بجرگ بھی ہیں بڑے بھی ہیں خواتین بھی ہیں اور اتنی خوبصورتی سے اس بازار کو سجایا گیا ہے کن کن چیزوں سے اس بازار کو سجایا گیا ہے کون کون سے سبیلے لگی ہیں آئیے فرجان کا بقاعدہ آغاز کٹے ہیں اور اندر کی جانے چلتے ہیں یہ بالکل عاشقان رسول کے ایک بڑی تعداد اس وقت یہاں پر موجود ہے اور یہ تمام لوگ عید بلاد و نبی منا رہے ہیں مسلمانوں کی عید ہے یہ یہاں پر ایک لوگ ہے بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے ہم لوگ سلطان یہاں پر چلتے ہیں یہ کیا ہے یہ بلو کلر کا یہ دکھاتے ہیں صدر امیس بازار کا صدر ہوں پاکستانی بازار کا علم دو لیتا ہے یہ کیا بولا آپ نے یہ بنایا ہم نے آبشار بنائی ہوئی ہے یہ سنو پاننگ ہو رہی ہے جیسے برپ نہیں کرتے یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے یہ جو سنو ہے اور یہ بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیتے ہیں اور اچھا بنایا ہے اور بچے بچے انجوائے کریں بہت ماشاءاللہ ابھی آپ سام کو دیکھئے گا یہاں پہ اتنی سلفی بنی ہے اتنا پیارا ہم نے اس بازار کو سجایا الحمدللہ ہم پہلے نمبر پر آ چکے ہوئے ہیں یہ تمام زائیٹنگ کی ہے یہاں پر یہ مقام لوگ نے کی ہے الحمدللہ اس بازار کے بندوں نے کی ہے تقریبا اور مجھے ساتھ سجایا ہوئے وہ بھی وہی چیز بنایا ہے وہی چیز ہے کلرز دیتی ہیں لوگ بچے کتنے خوش ہو رہے ہیں بچے تو یہاں پہ سمالے ہی نہیں چاہتے اتنے بچے آجاتے ہیں اتنی فیملی آجاتے ہیں ہم لوگ آگے صرف نظیب بھی آپ کو جیزے دکھاتے ہیں ناظرین باگمانپورا کی بازار میں سنگماری پوری تیم یہاں پر موجود ہے ہم ایدن ملاد نبی کا جو جشن ہے وہ یہاں پر آشکر نے رسول کی جنب سے جو بنایا جا رہا ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں میرے ساتھ ہمارے ریپورٹرز بھی موجود ہیں راہیل سے آغاز کر دوں گا راہیل اس بازار کی ہسٹری کیا ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی ایدن ملاد نبی آتی ہے تو یہ پورا بازار روشنیوں سے یہاں پر پہاڑیاں لگائی جاتی ہیں لائٹنگ کی جاتی ہے جس طرح ملکہ سمیلیں لگائی جاتی ہیں اس کو بھر دیا جاتا ہے روشن کر دی جاتا ہے یہاں پر بہت بڑا کیک بھی کٹا جاتا ہے سلطان شاہ یہ لاہور کا جو بزار ہے جیدرہ موجود ہیں یہ لاہور کے قدیم بزاروں میں اس کا شمار ہوتے ہیں کیونکہ جب لاہور آئے تھے اور اس کے بعد سے یہ وہ بزار ہے جو کافی پرانا ہے اور اس وقت سے موجود ہے جب سے یہاں سے تجیب کا آغاز کیا جا رہا تھا تو اس وقت سے یہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ رشنی دیکھنے میں آتا ہے جب بھی یہ ایدن ملاد نبی کے جب سجاور کا سطح شروع آتا ہے یہ بزار اہمیت کا حامل ہے لاہور میں کیونکہ یہاں پر جو ہے گلی بزار جسے آپ نے دیکھیں بہت زیادہ سجاور ہوتی ہے نوجوان مولے دار اردد کے بزار والے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ سارا جو سرکل ہے یہاں سے کرا چلے جائیں گے اندھون شہر کی طرف تو مقابلے بازی کی فضائی در مقابلے ہوتے آپ اس میں بزاروں میں راہیل ہونے پہاڑیاں کہاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ پہاڑیاں جو ہیں آپ کو اندھون شہر اگر آپ جائیں گے اس سے بھی زیادہ خوبصورہ جو بھی ہم نے پہاڑیاں دیکھیں یہاں پہ ہیں پہاڑیاں آپ ہمیں دکھائیں گے ہماری نادرین کو دکھائیں گے آگے آگے جیسے جیسے جائیں گے پہاڑیاں بھی انتر ملیں گی اور سجاور جو ہے وہ بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ بیتر نظر آنے گی بیتر نظر آنے گی خوبصورہ نظر آنے گی رانہ فاواد صاحب یہ بتائیں کہ جو پہاڑیاں لگائی جاتی ہیں اس میں بچوں کا بہت دا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کی لوجک کیا ہے بچے کس طرح جو شذبے کے ساتھ پہاڑیاں لگائیں دیکھیں ہر عمر کا جو شخص ہے ہر عمر کا جو بندہ ہے وہ اپنے طریقے سے اپنی عقیدت کا اظہار جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے تو یہ جو پہاڑیوں کا کلچر ہے یہ ہمارا بڑا پرانا کلچر ہے ہم بھی جب چھوٹے چھوٹے تھے تو پہاڑیاں جو ہے وہ گھر کے باہر ملے میں بناتے تھے جب بھی ملادنبی آتی تھی مہلے والوں کو بھی کٹے کرتے تھے اور وہ رکھ کے ایک تسکین ملتی تھی بچوں کو ایک خوشی ملتی ہے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو آج بچے جتنے پرجوش نظر آتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ہر گلی میں ہر محلے میں ہر بازار میں انہوں نے جو ہے وہ پہاڑی بنائی ہے آپ نے بچوں کا ذکر کیا ہے کہ بچے کتنے پرجوش نظر آتے ہیں بچے کچھ چل کر آئیے اور سلطانی ہمیں بات کریں نات چنانا چاہتی ہے ماشاءاللہ نات چنانا چاہتی ہے آپ چاہتے ہیں آوز باللہ بنا شیطان واجیم بسم اللہ رحمہ رحمہ ایک خواب سنا ماں ایک خواب سنا ماں پڑے نورے وساما آکادہ محلہ جی میں عرش محلہ رب لے گیا میں نوں جو دو شہر مدینے ایک آج ہی آیا میں نوں کٹ کے سینے کدھی بھی ماں زمزم کدھی پڑا نمازاں تیری چوک تھی پوچت میں کڑا نے آیا محلہ رب لے گیا میں جو دو شہر مدینے ایک خواب سنا ماں ایک خواب سنا ماں محلہ اور وہ اس کی گمزلت سے نا سنائی ہے کہ وہ نیچے والی منزل پر جا کے ہمیں سنا پڑا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ مسکان ماشاءاللہ جتنی پیاری یہ خود ہے مدینہ اس کا نام بھی ہے اور یہی جسے اس نے اپنے عقیدت کا اظہار کیا ہے مدینہ آج کے دن کی بات کریں تو وہ سستی نے جو پیغام دیا تھا وہ پیغام یہ تھا کہ تمام مسلمان تمام مسالے کے لوگ پیار سے محبت سے ایک معاشرے میں رہیں اور وہی درس دیا تاکہ آنے والی جو نسلے ہیں آنے والی جو حضور کی کیونکہ ہم امت ہیں ہمیں یہ درس دے کر وہ گئے کہ ہم پیار سے محبت سے رہیں اپنے دوسروں اپنے ساتھیوں سے تو پیار کر رہی کریں اپنے دشمنوں سے بھی پیار کریں جس کی مثال انہوں نے اپنی زندگی مہمے دی اور جہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے ہم سیکھیں بچاؤں کا فاروق حمزہ سے بات کریں جی سلطان صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا جو دن ہے بات سعادت دن جو ہے یہ بہت بڑا اپنے اندر پیغام لیے ہوئے جو ہمارے لیے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی حیثیت سے ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے بہت بڑا ایک پیغام ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام امور کے حوالے سے ان کا عصوہ حسنہ کیا تھا وہ ایک معلم بھی تھے وہ ایک تاجر بھی تھے وہ ایک دیانتدار بھی تھے اور وہ ایک ایسی حسنی تھی جو تمام نہ صرف مسلمانوں کے لیے قابل تقلید تھی اندر کی کب ایک پورا موڈل تھے وہ اگر وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک قابل تقلید شخصیت تھے اور ان کی تقلید کے باعث ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اپنی منسل تک پہنچ سکتی ہے دنیا اور آخرت جو کام جاتی ہے وہ ان کی تقلید میں ہی چھپی ہوئی ہے اگر ہم ان کی تقلید کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کام رانیوں کا ایک سبب بھی ہے ہم دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں آج کے دور میں پنجاب کود افتارٹی جو کردار ادا کر رہی ہے وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال سے پہلے یہ بات بتائی بند غشہ فالیسہ منہ کے ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے تو ہمیں جو یہ ساری چیزوں کو مدے نظر رکھنا ہوگا ان کی اقوال کو ان کی افعال کو ہم نے قابل عمل بنانا ہے اس سے ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے سبارو کودر صاحب جو آپ نے بات کیے وہ اتنی اتنی بڑی بات کیے کہ چودہ سو سال پہلے ہم نے بتا چل گیا تھا کہ ہائیجین کیا ہے ہم نے کیسے ہاتھ دھونا ہے سفائی نصف ایمان ہے یہ چیزیں ہمیں چودہ سو سال پہلے ہی معلوم پڑ گئی سال پہلے ہم نے ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے ہم نے اپنے کاروبار کیسے کرنے ہیں اپنے اپنی رشتداریاں کیسے کرنے ہیں ہم نے اپنے تعلقات کیسے کرنے ہیں ہم نے چھوٹوں سے کیسے پیار کرنے ہیں اور بھڑوں کی کیسے عزت کرنے ہیں اور یہی معاشرے میں میں تھوڑا فقدان نظر آتا ہے مدیہ اگر وہی کالیمات جو میں دھی گئیں جو یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس ایک قرآن ہے اور دوسرا حضور کی وہ تمام تر چیزیں ہیں جو حضور نے اپنی زندگی میں کی ہم وہاں سے سبق سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ناظرین تھوڑا سا ہم آگے آ چکے ہیں یہ دوسرا بازار ہے اور اب پہاڑیوں کا سلسلہ جسے دیکھنے کا مجھے بہت شوق تھا وہ شروع ہو چکا ہے یہاں پہ کھوڑی بچوں کو انکریشمنٹ بھی ملتی ہے کہ جو پہاڑیاں مناتے ہیں تو وہ جو انکریشمنٹ ہے ان کی ڈیو ہے ہم ان کو دیتے ہیں یہاں سے پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوئی ہے اور Our Prophet Our Honor یہ اس نام سے اس نے کوئی شک نہیں اس میں جو جو لکھویا ہے یہاں پہ بہت بیوٹیفل اور شبیہ بنائی گئی ہے خانہ کعبہ کی اور اللہ اور محمد کا نام دکھا گیا یہ بچے ہیں یہاں پہ جنہوں نے بنائے ہیں بڈیانو دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں ان سے اگر بات کر لیں یہ آپ نے بنائے ہیں کیا نام ہے کیا عمر ہے آپ سب نے ملکے بنائے ہیں مسئلہ محمد صح محمد صح بچے ہوتے ہیں بارہ بارہ تیرہ ترہ سال کی عمر ہے مہمہ بابا نے کہا کہ خشش بنایا ہوں ہوتے حوال کچھ اب ہوتے ہیں ہوتے حصل بنایتے ہیں پیسے کہاں سے کٹھے کرتے ہو پھر کہکٹ مریت سے کرتے کی بہت اچھا بہت اچھی بات ہوتے ہیں明白 پھر کہہے ہیں کتنی گپچوٹی سے یہ تمام آپ کو یہ سڑک نظر آ رہی ہے ڈیڈ اینڈ سے تیل تک یہ سجائی گئی ہے اور ڈیپرنٹ اس کے تیم رکھے گئے ہیں اور یہ مقامی لوگوں نے اپنی جیب سے سجائی ہے اس میں کوئی سرکار کا مدخل نہیں ہے یا مقامی تاجران ہے یہ تمام لوگ عاشقان رسول ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام یہ تمام لوگ اپنی محبت کا اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ تمام لوگ عید منا رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا مرحبا اب آگے کی جانے میں ہم چلتے ہیں ہمارے نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ دوسرا تیم ہے آگے سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ کیسا تیم ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں میں کیامرہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گی اس کا جو روپ ٹاپ ہے جنہوں نے بنائی ہے چھت بنائی ہے یہ دکھا دیں سوڑی دیا سفر بیداخرہ میں پہاڑیاں میں نہیں گئی ہیں اس کا دیکھنے کا آپ کو بہت دا شاک تھا ان بچوں سے بات کرنے پہاڑی کا مالک ہی ملیا ہے کیا تھا ہمیں آپ کا سپان 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 یہ آپ نے بنائی ہے کیسے بنائی ہے ساں میں نے تو اس میں بنائی ہے میرا پہاڑی آپ کو کہیں نام ہے پیزار پیزار آپ کو بھائی ہو آپ دونے خطپد ہیں یہ سارے ٹوائز آپ کے اپنے ہیں کسی دوست نے کانٹریبیوشن گیا کہ آپ میرے بھی کھلونے اپنی پہاڑی میں رکھ لیں ایک سا کیا کسی نے تو کون سے آپ کے اپنے کون سے آپ کے فرنڈ کے ہیں اس کے دو اپنے ہیں وہ پڑے ہیں وہ لڑا نہیں ہے کہ میرے کھلونے کو وہ کہاں نہیں ابھی دوسنے اور اگر لڑائی ہو گئی تو اتفاق بہت زیادہ ہے اچھا یہ بتاؤ یہ کلر کیسے کیا ہے مختلف کلر جو بھورا ہے بھورا کہاں سے ملا کلر کہاں سے ملے بھورے اگر لڑائی ہیں وہ سکول کے پاس ہے وہ پچھے ہے وہ وہاں سے پڑا لائی ہے پڑکار سے پڑکار اگر لائی ہے پڑکار پارٹی نے پڑکار پانی ڈال کے ایک ان کو رنگ کیا نہیں لگا دیا یہ سارا آپ کیوں کر یہ ہم کھشی کہاں گا ماشاءاللہ یہ خسی کا اضار ہے ان کا عقیدت ہے چھوٹے بچے ہیں لیکن عاشقان ہے رسول یہ کسی سے کم نہیں ہیں اور اپنی عقیدت کا اضار ہے یہاں پہ کر رہے ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت مدیہ تمام رنگ انہوں نے استعمال کیا جس طرح چھوٹے بچے دور درا سے جا کے لے کر آئے ہیں آج امی سے بہت مار پڑھنے والی ہے امی نے سارے واشنگ موشین لگانی ہوگی رات کو اور وہ دھویں گی ایسے یہ چلے آگے اب چلے آپ کے اور پینٹس نے لگائی ہے بہاڑی ہیں نہیں ہے کوئی آگے آگے ایک ہے ایک ہے ایک ہے چلے اس کو ہم دیکھتے ہیں نادین آگے چلتے ہیں نادین ایک اور سیم آپ کو نظر آرہا ہے اور اتنا یہ کمپلیکیٹیڈ ہے اور بہت بنانا مشکل ہے سلطان آپ دیکھ رہے ہیں پانوس ہیں جنہیں ہاتھ سے بنایا گیا بائٹ کلر کے پانوس کی ہے انہوں نے فلاور کی لگائے ہیں لائٹنیم کی گئی ہے یہ تمام لوگوں نے محنت کی ہے اس بازار کو سجانے کے لیے اور وہ پیسن چینے کے لیے کہ وہ ہاتھ رہ دو جواں ہاتھ رہے ہیں ہاتھ رہے ہیں ہاتھ رہے ہیں ہاتھ رہے ہیں یہ تمام لوگ کا چھوٹی کا روز ہے اس کے بابدی یہاں باہر نکھے ہیں ایک تو ہوتے ہیں آپ ہائر کرتے ہیں ڈیکور بالوں کو ہائر کرتے ہیں لیکن یہ سکلز چاہیے ہیں یہ سب بنانے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے یہ روایتی لگاتے آرہے ہیں ہر سال جب بھی ایت ملاد و نبی آتا ہے یہ لوگ یہاں پر اکھٹے ہوتے ہیں اور تمام لوگ ملکے یہاں پر لگاتے ہیں اور اسی طرح سے یہ پورا علاقے کے لوگ باہر اومٹ کر آجاتے ہیں کیونکہ سرکار کی آمد ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کو دکھانے کے لیے مردن رات موٹر سائیکل وہ بڑی تعدادتے ہیں خواتین کو وہ بات کرنا چاہتی ہوں ایک کاتون ہے مجھے اگر مائک دے تو میں ان سے بات کروں اسلام علیکم والیکم اسلام انجوائے کرنی آئیے ہیں خانجی دیکھنے کے لیے ہر سال سچتا ہے یہ بازہ خانجی بہت اچھا اور کون تو ان ساتھ بچوں کو نہیں لائیں بچوں کو پہلے بھی یہ جا تھا وہ ہو کے چلے گئے ہیں اچھا اب آپ آئیں چلیں بہت شکریہ ہم سے بات کریں خاتون نے مجھ سے بات کی اور بچوں کو پہلے ان کے حضبن ڈکھا کے لے کے گئے ہیں اور اب اپنی بی بی کو دکھانے کے لیے روشنیاں ایک کلچر ہے کہ خواتین اور بچوں کو روشنیاں دکھانے کے لیے جو مرد حضرات ہیں وہ رات کے وقت باہر لے کر آتے ہیں تو آج اسی طرح سے پاکستان میں ایک چھٹی منائی جا رہی ہے اور ربیل اول کے لیے حکومتی ستہ پر چھٹی کا احران کیا گیا ہے اور اسی طرح سے چراغہ جو ہیں پورے شہر میں بلکہ پاکستان گھر میں کیا گیا ہے یہ بلکل اور یہاں پر چھوٹے بچے بھی ہیں کیا نام ہے سر آپ کا اور بچوں کو بچوں کو دکھانے کے لیے کریں اور بچوں کو کیا میسیج کیا رہے ہیں ہم دین کی طرف جنے ہمارے ہیں اس لیے بچوں کو دکھانے کے لیے بچوں کو بنا کہ بچوں کو بنا کہ بچیں بھی بچوں کو دیکھر آرہے ہیں تاکہ ان کو بتا سکے کہ موقع کیا ہے جب وہ بڑے ہوں وہ بھی اس طریقے سے باہر نکلے اپنے کیاروں کے ساتھ جسی کا موقع ہے وہ بنائے مدی ہے ایک بریک کا وقت ہوگا ہے بریک کے لیے بریک داپس آتے ہیں تو ایدل ملاد و نبی کا جشن کا موقع ہے اس سب سلسلہ چاہ رہی ہے ہم موجود ہیں لوگوں کے ساتھ ناوریوں کے درمیان اور کس طریقے سے وہ جشن ایدل ملاد و نبی بنا رہے ہیں ہم آپ کو